اس مووی کی شروعات میں دکھاتے ہیں کہ ایک جان لے با وائرس جس کا نام سہرن فیلیو ہے پوری دنیا میں فیل چکا ہے اور اس کی خبر ہر نیوز چینل پر چل رہی ہوتی ہے وائرس پوری پرتفی پر فیل چکا ہے اور مانا جاتا ہے کہ ابھی تک لگ وقت تین عرب لوگ وائرس کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں اب انسانوں کی آبادی بہت تیجی سے نیچے گرتی جا رہی ہے اور امریکہ کی سرکار نے لوگوں کو بچانے کے لئے ایک خطرناک پلان منایا ہے انہوں نے پانچ لاکھ بانکرز بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور لوٹری کی مدد سے ان لوگوں کو چنا جائے گا جو اس میں رہیں گے اور کنڈیشن یہ ہے کہ ایک بانکر میں صرف ایک ہی وقتی رہ سکتا ہے اور انہیں وہاں تب تک رہنا پڑے گا جب تک اس وائرس کا کوئی علاج نہ مل جائے اور پھر ایک بار جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو لوگ آبادی بڑھانے کے لئے واپس ایک ہٹھا ہو سکتے ہیں پھر ہمیں بانکر دکھا جاتا ہے جس میں لگ بھگ 70 سال تک کا کھانا پینا سب کچھ موجود ہے باترون میں 24 گھنٹے پانی آتا ہے جو ریسائکل ہو کر پھر سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور بجلی کے لئے بانکر میں رہنے والے وقتی کو ایکسرسائز کر کے بجلی برانی ہوتی ہے اور کھانے کے لئے ان کو ایک پروٹین شیک دیا جاتا ہے جس کا نام سپلیور ہوتا ہے جو ایک ایک ٹوٹی سے نکلتا ہے اب بھار کی موسم کے حساب سے بانکر کے اندر بدلہ ہوتی رہتے ہیں جیسے جب صوبے ہوتی ہے تو اندر دھوپالا موسم دیکھتا ہے اور جب بھار رات ہوتی ہے تو اندر چاندری رات کا موسم دیکھتا ہے اس کی مدد سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ صوبے ہے کی رات ہے کی دن ہے کی کیا ہے دوستان سوچئے اگر لوگ ڈاؤن کی وقت آپ کو ایسے کسی بانکر میں رہنے کا موقع ملتا تو آپ کیا کرتے کومنٹس میں ضرور بتائیے اب کچھ سال بعد ہمیں سات لوگوں کا ایک گروپ دکھا جاتا ہے جو ایک ویڈیو کال پر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ سبھی اپنے الگ الگ بانکر میں رہ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہر ایک کام کو ایک دوسرے کی صلاح لے کر کرتے ہیں اور ان سات لوگوں کا نام ان کے شہر کے نام پر ہوتا ہے اور باستان ایک سخت لیکن نرم دل والا آدمی ان لوگوں کا نیتہ ہوتا ہے ان سبھی میں سے ایک اورلینڈو نام کا وقتی ہے جو بہت یہ غصے میں ہوتا ہے اور وہ اپنے سبھی دوستوں کو ڈانڈتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ باہر کی دنیا واپس کبھی ٹھیک نہیں ہوگی اور وہ اسی لئے اپنی پوری زندگی وہیں فسے رہ جائیں گے باستان اور باقی سبھی لوگ اس کو شانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اورلینڈو ان کی بات ہی نہیں سنتا اور وہ ان کو اپنے بھیانہ کتیت کے بارے میں بتاتا رہتا ہے جس میں اس نے پندرہ لوگوں کی جان لی تھی جس کی وجہ سے اس کو عمر قید کی سجا سنائی گئی تھی پھر ان کے گروپ کے ایک سجد سے جس کا نام اٹلانٹا ہوتا ہے وہ ایک دھارمی قورت ہوتی ہے اور اورلینڈو کی یہ بات سن کر گروپ کے سبھی لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور وہ اورلینڈو سے ہمیشہ کلے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں اب قسمت سے ان کے گروپ میں ایک ڈینور نام کا ایک لڑکا ہوتا ہے جو کمپیوٹر چلانے میں بلکل ماہر ہے یعنی کی ہیکنگ وگرہ سب کو جانتا ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ اس نے کچھ ایسی چیزیں سیکھی ہے جس سے وہ اورلینڈو کی ویڈیو کال بند کر سکتا ہے حالانکہ اس کام میں ایک پریشانے بھی ہو سکتی ہے اگر اس نے اس کی ویڈیو کال کو ایک بار بند کر دیا تو وہ اس سے واپس کبھی بھی کال نہیں کر پائیں گے اس کا مطلب اگر ایک بار اورلینڈو کی ویڈیو کال بند ہو گئی تو اسے اپنی پوری زندگی اکیلے بھی تانی ہوگی اور اس کے پاس بات کرنے کے لئے بھی کوئی نہیں ہوگا اب اس بات کو سن کر ان کے لئے فیصلہ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے گروپ کے سبی لوگ ووٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اب گروپ کے تین لوگ بوستن اٹلانٹا اور شکاگو نام کا ایک آدمی اورلینڈو کی ویڈیو کال بند کرنے کے لئے ووٹ کرتے ہیں حالانکہ فونکس نام کی ایک عورت اور ہوسٹن نام کا ایک آدمی اس سزا کو بہت سخت مانتے ہیں اس لئے وہ ویڈیو کال بند نہ کرنے کے حق میں ووٹ کرتے ہیں اور اب فیصلہ ڈینور کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہے اورلینڈو انہیں خود ہی کہہ دیتا ہے کہ ویڈیو کال تم بندی کر دو اور وہ انہیں یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے چہروں کو بار بار دیکھ کر وہ پک چکا ہے اس کی بات کو مانتے ہوئے ڈینور اورلینڈو کی ویڈیو کال کو ہمیشہ کے لئے بندی کر دیتا ہے اب اس ناتھ فینکس کو نیند نہیں آتی اور وہ ڈینور سے بات کرنے کے لئے ویڈیو کال کرتی ہے وہ حالی میں وہی گھٹنا کے بارے میں بات کرتے ہیں اور فینکس کہتی ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط ہے حالانکہ ڈینور اسے کہتے ہوئے دلاسہ دیتا ہے کہ یہ کرنا اس کے لئے سب سے صحیح بات تھی اب یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ دو نیک رشتے میں ہیں اس کے بعد آٹھ مہنے بیچ جاتے ہیں اور گروپ کے ایک صدستے کو کھونے کے باوجود اب وہ اس کے بینا بہت ہی اچھے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں حالانکہ کمپیٹر میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی وجہ سے ہوسٹن کے بنکر میں موسم کی جانکاری دینے والے لائٹ اب عجیب طریقے سے برطاب کر رہی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ کافی دنوں سے سو بھی نہیں پایا ہے پھر کچھ سمیں بعد گروپ کے سبی لوگ روز کتھرے ویڈیو کال پر بات کرتے ہیں اور سبی اپنے کام کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں گروپ کے سبی لوگوں کو الگ الگ کام سوپے گئے ہوتے ہیں جیسے اٹانٹا کو گروپ کے سبی لوگوں کی صحت کی جانکاری رکھنی ہوتی ہے جبکہ دینیور کو ان سبی کو باہر کی دنیا کے بارے میں جانکاری دینی ہوتی ہے وہ یہ سب کچھیں کمپیٹر کی مدد سے کرتے ہیں جو الگ الگ چیزیں دکھاتا ہے جیسے ابھی تک دنیا میں کتنے لوگ زندہ ہیں گروپ کے سبی لوگوں کی دل کی دھڑکنیں کیسے چل رہی ہیں اور جب سبی اپنے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں گروپ میں سب سے کم کام کرنے والا شکاگو بہت ہی بور ہو رہا ہوتا ہے وہ سبی کو کہتا ہے کہ وہ سب جو بھی کر رہے ہیں وہ بیکار ہو رہا ہے اور اس کا ماننا ہے کہ وہ سبی اب بھار کی دنیا کو پھر کبھی نہیں دیکھ پائیں گے بوشٹن اس کی بات سنکر اس کو بہت ہی برا بھلا کہنے لگتا ہے لیکن شکاگو کمپیٹر کا ایک بٹن دباتا ہے جس کی وجہ سے سبی کے کمپیٹر پر ایک ویڈیو چلنے لگتی ہے اور ویڈیو کو اٹھائے بھی نہیں جا سکتا اس لئے سبی کو دیکھنی پڑتی ہے ویڈیو میں ایک عورت کو دکھاتے ہیں جس کے نام نرڈین ہے جس نے بانکر کو بنایا ہوتا ہے وہ بانکر کی سبیدھاؤں کے بارے میں بتانے لگتی ہے اور پھر وہ یہ بتاتی ہے کہ بانکر زمین سے تیس فٹ نیچے بنایا گیا ہے اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ پانچ لاکھ لوگ الگ الگ گروپ میں بانٹے گئے ہیں اور ہر گروپ میں سات لوگ ہیں وائلس کے پیتھوئے سے پوری ترے خط نونے تک سبی کا کام ایک دوسرے کو زندہ رہنے میں مدد کرنا ہوتا ہے ویڈیو کے آخر میں نرڈین سب کو کہتی ہے کہ اس دھرتی پر اب بھی انسانیت کی امید ہے اب کچھ دن بعد گروپ کے سبی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کی کمپیٹر اچانک سے بند ہو جاتے ہیں حالانکہ بوسٹن کو لگتا ہے کہ یہ کچھ سمیں کے لئے ہوا ہوگا اور ایسے کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن باقی سبی کو بہت ہی ڈل لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی بانکر میں خراب ہی آنا شروع تو نہیں ہوگی اب اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ان سبی کی کمپیٹر ایک ساتھ خراب ہوئے ہیں لیکن ان سبی کے بانکر ایک دوسرے سے ہزاروں کلومیٹر دور ہوتے ہیں اب بعد میں دکھاتے ہیں تو فینکس ڈینمر کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کسی کمی کی وجہ سے ان کی کمپیٹر خراب ہو رہے ہیں اور کہتی ہے کہ یہ کمی تب سے آئی ہے جب سے اس نے کمپیٹر کو ہیک کر کے اور لینڈو کی ویڈیو کو بند کیا ہے اور پھر فینکس ڈینمر کو پھر سے کمپیٹر کو ہیک کر کے اور لینڈو کو واپس لانے کے لئے کہتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کمپیٹر کو واپس ٹھیک کرنے کا یہی ایک طریقہ بچا ہوا ہے حالانکہ ڈینمر اسے پھر سے یاد دلاتا ہے کہ وہ اس کو واپس کبھی بھی نہیں لیا سکتا اس لئے اس کو واپس لانے کی کوشش کرنا ہی بیکار ہے اب اس بات کو سن کر فینکس بڑی غصہ ہو جاتی ہے اور اسے اپنی زندگی کی کہانی سنانے لگتی ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کی پتا مر گئے تھے اور اسے اس کی ماں نے پالا تھا لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی وہ نشے کرنے لگی اور بہت بار گھر سے بھی بھاگ گئی تھی اور ایک دن جب اسے اپنے نشے کا سمان اپنے کمرے میں نہیں ملتا تو اسے لگتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کی چیزیں لے لی ہے اسی لئے بدلہ لینے کے لئے وہ ایک کینچی لیتی ہے اور اپنی ماں کو امار ڈالتی ہے اب اس سب کے بعد اس کو جیل ہو گئی تھی اور اس کو ایک بہت زیادہ سرکشہ والے جیل میں رکھا گیا تھا لیکن جب وائرس آیا تو اس کی بنکر کے لیے لوٹری نکلی اور تب اس کو بنکر میں شفٹ کر دیا گیا تھا یہ اس کی کہانی ہے اب یہ کہانی سننے کے بعد دینور تھوڑا بھوک ہو جاتا ہے اور وہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اورلینڈو کے ٹرانسمیشن کو واپس لانے میں پوری کوشش کرے گا اب ایک رات وہ آخر کار کامیاب ہوئی جاتا ہے اور وہ فینکس کو یہ خبر سنانے کے لئے کال ملاتا ہے وہ اورلینڈو کی ویڈیو کو دیکھ کر بڑے ہی حران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بنکر میں ہوتا ہے نہیں اس کے بعد وہ دونوں گروپ کے باقی لوگوں کو بھی یہ اورلینڈو کی بانکر کی ویڈیو دکھاتے ہیں اب یہ سب دیکھ کر بوسٹن خوش نہیں ہوتا اور چیٹ جاتا ہے کہ تم نے بنا کسی کی پرمیشن کے اورلینڈو کو واپس لانے کی کوشش کی وہ خاص کر دینور سے غصہ ہوتا ہے کہ اس نے کمپیٹر کو ایک بار پھر سے ہیک کیوں کیا اور اب رات کو دکھاتے ہیں تو فینکس ایک بار پھر سے دینور کو کال کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اورلینڈو کی بنائی ویڈیو کو کسی طرح دیکھ سکتے ہیں اور کہتی کہ شاید ویڈیو کو دیکھ کر پتا چل جائے کہ وہ کہاں پر گیا ہے اب دینور اس کی بات کو مان لیتا ہے اور جلدی سے کام پر لگ جاتا ہے وہ ایک بار پھر سے اورلینڈو کی کمپیٹر کو ہیک کرتا ہے اور اس کی کچھ ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے اور پھر وہ دونوں ایک کے بعد ایک ویڈیو کو دیکھتے رہتے ہیں ان میں سے زہاتر ویڈیو میں اورلینڈو بینہ شرٹ کے ایکسرائز کر رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ لاسٹ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے ویڈیو کٹ ہو جاتی ہے اور صرف اورلینڈو کی ایک چیخ سنائی دیتی ہے اور جب ویڈیو واپس چلتی ہے تب اورلینڈو وہاں سے گائی ہو چکا ہوتا ہے اس سے یہ ساپ پتا ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز وہاں پر آئی تھی اور اس کو لے کر گئی تھی اب اگلی صبح وہ گروپ کے سب ہی لوگوں کو ویڈیو کے بارے مت آتے ہیں اور سب ہی ان کی بات سن کر الگ الگ باتیں بولتے رہتے ہیں کہ شاید ایسا ہوا ہو شاید ایسا ہوا ہو بوسٹن کو لگتا ہے کہ وہ بانکر میں سوکشت ہیں اور وہ سب ہی فحالتوں میں سوچ رہے ہیں لیکن فینکس کو لگتا ہے کہ انہیں بانکر میں سے نکلنے کا کوئی راستہ دھوننا ہوگا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اب دوسری اور ہوسٹن پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی موسم کی جانکاری دینے والی لائٹس بہت ہی خراب ہو چکی ہے وہ لگ بھاگ ایک ہفتے سے سویا بھی نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ فینکس کے بانکر سے نکلنے کی یوجرہ میں ساتھ دیتا ہے کہ ہاں ہم یہاں سے باہر نکلنے کی پوری کوشش کریں گے حالانکہ بوسٹن انہیں کہتا ہے کہ ابھی کے لئے شانت ہو جائے جب ہمیں یہاں سے نکلنے کا کوئی سراغ مینے تب ہم اس کے بعد سوچیں گے لیکن دوربھاگی سے اسی رات کو چیزیں اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ ہوسٹن پاگلوں کی طرح اپنا سر دیوار پر مار رہا ہوتا ہے اور سب ہی اس کو رکنے کے لئے کہتے ہیں لیکن اس سمیں وہ اپنی دیواغ یہ سنتولان کو کھوچ چکا ہے تب ہی ہوسٹن کی ویڈیو کال بیچ میں بند ہو جاتی ہے اور انہیں صرف اس کے بانکر میں سے کسی کی آنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور جب ویڈیو واپس شروع ہوتی ہے تو آرلینڈو کی طرح ہوسٹن بھی وہاں سے گائے ہو چکا ہے اب یہ سب دیکھ کر گروپ کے سب ہی لوگوں کو ایک ٹکڑا جھڑکا لگتا ہے اور سب ہی کو اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ اوپر کچھ تو گڑ بڑ ہے کچھ تو خدناک چل رہا ہے پھر اگلی صبح فینکس گروپ کو سنبھالتی ہے اور وہ سب ہی کو بانکر میں کچھ ایسا ڈھونڈنے کے لئے کہتی ہے جس سے وہ بانکر سے بہاں نکل سکے شکاگو کو چھوڑ کر باقی سب ہی اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور وہ اپنے اپنے بانکر کی تلاششی لینا شروع کر دیتے ہیں اور ایٹلانٹا کو سب سے پہلے ایک سراغ ملتا ہے وہ ایک پائپ توڑتی ہے جس کے اندر سے پروٹین بانکر کے اندر آتا ہے جیسا ہی پورا گروپ اس کی ویڈیو کال میں دیکھتا ہے اور ایٹلانٹا پائپ کے اندر جھانکتی ہے اور دیکھتی ہے کہ پائپ کے دوسری طرف کھالی جگہ ہے اور پھر ایٹلانٹا کی بات سن کر سب ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ بانکر تو زمین سے تیس فٹ نیچے تھا وہاں پر جگہ کھالی کیسے ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سے اور کچھ پوچھ پاتے ایٹلانٹا کی ویڈیو کال بھی بند ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی وہاں سے زبرستی لے کے جاتا ہے اور یہ سب دیکھ کر گروپ کے باقی لوگ بہت ہی ڈر جاتے ہیں اور وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اور سب ہی سوچتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اسی بچ شکاگو زندگی سے امید ہار چکا ہے اور وہ دھیرے دھرے دروازے کی طرف جاتا ہے اور آتمہتیا کر لیتا ہے جس کو دیکھ کر باقی کے سب ہی لوگ صدنے میں آ جاتے ہیں اب گروپ میں صرف تین لوگ بچے ہوتے ہیں بوستن اور فینکس اپنے بھاگے کو سویکار کر لیتے ہیں لیکن ڈینور اتنی جلدی ہار نہیں مانتا وہ ایک بار پھر سے کمپیٹر میں ہیکنگ کرنا شروع کرتا ہے اور اسے آخر کار کچھ مل جاتا ہے وہ اپنے باقی دوستوں کو ویڈیو کال میں آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ باقی بچے بے بنکرز کو ہیک کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا ہے لیکن بوستن اور فینکس اس کی بات پر ایکن نہیں کرتے لیکن جب ڈینور انہیں باقی بچے بے لوگوں کے ٹرانسویشن کو دکھاتا ہے تو وہ بلکل حرانہ جاتے ہیں پھر ڈینور انہیں کچھ بات بتاتا ہے کہ اس نے ہر بنکر کے کمپیٹر کو ہیک کیا ہے لیکن اسے پانچ لاکھ بنکر کے جگہ صرف ایک ہزار بنکر ہی ملے ہیں اب یہ بات سنکر فینکس سمجھ جاتی ہے کہ کچھ تو پک کا گڑھ بڑھ ہے اس لیے وہ ڈینور اور بوستن کو وہاں سے باہر نکلنے کی ایک آخری کوشش کرنے کو کہتی ہے بوستن اسے کہتا ہے کہ بنکر سے باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے لیکن فینکس کہتی ہے کہ ایک راستہ ضرور ہے وہ کہتی ہے کہ شاید اگر وہ بنکر کے اندر کی تاروں کو کار دے تو کیا پتہ بنکر کا دروازہ کھول جائے دونوں لڑکے اس پانچ کو تھوڑا جوکی بڑا سمجھتے ہیں لیکن فینکس اپنی جان کی بازی لگانے کے لئے بلکل تیار ہوتی ہے اب اس کی باتیں سنکر لڑکے اس کی یوجنہ کو مان جاتے ہیں لیکن تاروں کو کارٹنے سے پہلے دینور فینکس سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر اسے پورے دیش میں پیدا چل کر بھی اس تک پہنچنا پڑے نہ تو وہ وہ بھی کرے گا اس کے بعد وہ تینوں تاروں کو کارٹنا شروع کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ اپنا کام میں سفل ہوتے ہیں ایک الارم بزتا ہے اور آخر کار دروازہ کھول جاتا ہے سب سے پہلے فینکس وہاں سے باہر نکلتی ہے اور دروازے سے باہر نکل کر بلکل ہی حیران رہ جاتی ہے کیونکہ وہ ایک عام دیکھنے والی بلڈنگ میں ہوتی ہے جس میں ایک بہت بڑا راستہ ہوتا ہے فینکس کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ وہ کسی بنگر کے اندر ہے لیکن سچائی تو کچھ اور ہی ہوتی ہے اور جب تک وہ کچھ سمجھ پاتی دینور پاس کے دروازے سے باہر نکلتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھ سات سے وہ لوگ ایک ہی بلڈنگ میں رہ رہے تھے دونے دوسرے کو خوشی اور حیرانی سے ملتے ہیں تب ہی بوسٹن بھی ایک دروازے سے باہر نکلتا ہے پھر وہ تینوں سے عجیب سی بلڈنگ میں چھانبین کرنے لگ جاتے ہیں جب تک کہ وہ چھت پر نہیں پہنچ جاتے ہیں اب وہ چھ سار کے بعد صورت کی روشنے کو دیکھنے لگتے ہیں اسی دوران فینکس سیڈیو سے اوپر جاتی ہے تاکہ وہ شہر کو بڑے اچھے سے دیکھ سکے وہ تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ سب کچھ تو پہلے جیسا ہی ہے یہاں پر تو کچھ بھی نہیں بدلا اور نہ ہی کئی وائلس کی لکشن دکھائی دے رہے ہیں لوگ سڑک پر چل رہے ہیں اور سڑک پر کار وغیرہ سب کچھ چل رہی ہیں اب یہ سب دیکھ کر فینکس اپنے دوستوں کو یہ خبر دینے کے لئے بلاتی ہے لیکن وہ دونوں کسی سے چھپ رہے ہوتے ہیں تب ہی دکھاتے ہیں کہ دو لوگ جو پولیس والوں کی طرح دیکھ رہے ہیں ان تینوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اب چھت سے بھاگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا اس لئے بوسٹن پولیس والوں کو دھیان بھٹکانے کا فیصلہ کرتا ہے تاں کی اس کی دوست وہاں سے بھاگ سکے اس کا یہ پلان کام کر جاتا ہے اور وہ فینکس اور ڈینور نیچہ آجاتے ہیں اور ایک کمرے میں پہنچ جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر بنگر کو بنانے والی نیڈین وہاں بندگ لے کر آتی ہے اور وہ ڈینور کو پیچھے ہٹنے کے لئے کہتی ہے وہ فینکس کو بتاتی ہے کہ ڈینور ایک خطرناک آدمی ہے اور وہ اسے بھی اس سے دور رہنے کے لئے کہتی ہے فینکس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور وہ پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تب آخر کار نیڈین اس کو سب کچھ بتاتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ بنگر ایک خاص طرح کی جیل ہے اور اس کے اندر رہنے والا ہر ایک وقتی قائدی ہے فینکس جیسے آروپک کبھی بھی جیل سے باہر نہیں آتے انہیں بس بنگر میں بھیج دیا جاتا ہے نیڈین انہیں بس ایک نیا جیون دینا چاہتی ہے اس کے علاوہ جس وائرس کی بات ہوئی تھی وہ تو کبھی تھا ہی نہیں وہ ٹی وی پر ایک فیک نیوز تھی صرف قائدیوں کے لئے ڈینور کی بات بھی سچ ہو جاتی ہے جب نیڈین انہیں بتاتی ہے کہ صرف ہزار قائدیوں کے لئے بنگر بنایا گیا ہے اور ان کو بنگر میں ڈالا ہوا ہے پھر فینکس سے پوچھتی ہے کہ قائدیوں کو اس بنگر سے باہر کیوں نکالا جا رہا ہے اور تب نیڈین انہیں بتاتی ہے کہ جب انہوں نے اور لینڈو کو اپنے گروپ سے باہر نکالا تو کسی طرح ان کی ایک ویڈیو دنیا میں فیل گئی اور اس کی وجہ سے جنتہ بہت یہ غصے میں ہے جنتہ مانتی ہے کہ وہ بنگر میں قائدیوں کو بہت زیادہ آزادی اور صوبی دائیں دے رہے ہیں اور اس وجہ سے سرکار نے اس یوجنہ کو بند کرنے کے عادیس دیا ہے اس لئے وہ سبھی کو بنگر سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں تاکہ بنگر میں کچھ بدلاؤ کر سکیں اور وہ یہ بدلاؤ کرنے کے بعد سبھی کو واپس بنگر میں ڈال دیں فیلحال وہ ان کی بنگر میں اس طرح سے بدلاؤ کرے گی کہ قائدیوں کو اس کے اندر کم آزادی ملے اور ان کی زندگی میں اورہ پریشانی بڑھ جائے اس کی یہ سب بات یہ سن کر وہ دونوں بڑے ہی حیران رہ جاتے ہیں لیکن فینکس ابھی بھی ایک بات جانے کے لئے اتصک ہوتی ہے وہ نیڈین سے پوچھتی کہ ڈینور وہاں کیوں قائد ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس نے پندرہ لڑکیوں پر آن لائن نظر رکھی اور ان کی بے رہمی سے ہتیاں بھی کر دی اب اس بات کو سن کر فینکس کو ایک تکڑا جھڑکا رکتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ ابھی تک ڈینور سیو اس سے پیار کرنے کا ناڈک کر رہا تھا اب جلدی پولیس والے کمرے میں آتے ہیں اور ان دونوں کو بھی ہوش کر دیتے ہیں اور مووی کے آخرے میں دکھاتے ہیں کہ فینکس اور ڈینور کو ایک ہی راستے سے لے جائے جا رہا ہوتا ہے اور شکاگو کو چھوڑ کر گروپ کے سب ہی لوگ وہاں ہوتے ہیں اور لینڈو بھی وہاں پر ہوتا ہے لیکن جب وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو پولیس والے اس کو گولی مار دیتے ہیں اور وہ وہی مر جاتا ہے اب باقی بچے پانچ لوگوں کو ان کے بنکر میں واپس بھیر دے جاتا ہے جو اب بہت ہی بھیانک کمرے میں بدل گیا ہے اور دوستو یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے دوستو یہ مووی تھوڑی علاق قسم کی تو تھی لیکن ٹوشٹ تو اس میں اچھا تھا باقی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھئے فائنلی تھینکس فر واشنگ